اسلام علیکم ویورس امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں اچھے ہوں گے اور ہمیشہ اچھے رہیں ایک آسان ریسپیل لے کر آئی ہوں کالی میر چکن کی تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا لگتا ہے میری ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک دیں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل کا بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ ساری نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچیں چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا لگتا ہے یہ 400 گرام چکن لے لیا ہے دھوکر اچھے سے رکھ لیا ہے دہی ہے 200 گرام گھٹا دہی ہے یہ اور کاجو لے لیا ہے لگتا ہے 50 گرام کاجو ہوگا دھوکر اس کو سوک کر لیا ہے یہ کالی میرچ پوڈر لے لیا ہے کالی میرچ پوڈر آج ہی بنایا ہے تو اسی سے نہیں تو پھر اس کو ایک چمچ کالی میرچ لے لیں اور گھرم کر کے اس کا پوڈر بنا لیں دھر دھرہ پوڈر یہ ادھرک اور لہزن لے لیا ہے پیاز لے لیا ہے دو بڑی پیاز ہے تیش پتہ چھوٹی الائچی چار لونگ تین یہ سب اس میں جانے والا ہے ہری میرچ ہے تین ہری میرچ ہے تیکھا آپ نے حساب سے رکھیں ادھرک لہزن پیسٹ ہے چاہے تو آپ ادھرک لہزن پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں طرح سے بنتا ہے اور جائکہ سیم ہوتا ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے چلیے دیکھاتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ نمک دے دیا ایک چمچ بھر کر نمک چاہے کے چمچ سے یہ دے کر اس کو اچھے سے ملا لینا ہے کالی میرچ پوڈر دے دیا کالی میرچ سے مکس کر دیا جائے گا یہ سارے دہی کو دے دینا ہے اور کچھ بھی اس میں نہیں دینا ہے یہی تین چیز سے دے کر اس کو اچھے سے ملا دینا ہے ملا کر اس کو رکھ دینا ہے ملا کر دکھاتے ہیں آپ لوگ کو دیکھیں ملا دیا ہے اب اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب اس کی گریوی کی تیاری کرتا ہے ایک چمچ بھر کر تیل لے لیا ہے اس کو گرم کر لیا گرم کر کے دو دش پتہ چار چھوٹی الائچی اور تین لونگ ڈال دیا ہے اس کو کچھ بھو آنے تک پکاتے ہیں ریفائن آئل کا یوز کر رہے ہیں اس میں سرسو تیل نہیں لیا ہے وائٹ گریوی ہے اس لیے یہ سب گرم ہو چکا ہے اب اس میں کٹی ہوئی پیاس ڈال دیا ہے پیاس کو زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ وائٹ گریوی ہے پیاس میں کلر نہیں لانا ہے بس تھوڑا سا یہ ادھرک لسن نہیں ڈال رہے ہیں پیسٹ ہی ڈال کریں گے تھوڑا پیاس پک جائے ہلکا اس کا کچھا پنچ چلا جائے پیاس کا پیاس ڈال دیا ہے اب اس کو ایک سے ڈڑھ ملٹ تک پکاتے ہیں اسی طرح کلر نہیں چینج کرنا ہے بس تھوڑا سا پکانا ہے اس کو جیسے تھوڑا یہ پک جائے اسی میں ادھرک لسن پیسٹ جو بنا کر رکھا وہ بھی ڈال دیتے ہیں ہم ہمیشہ پیسٹ ہی ڈال سکتے ہیں کٹی ہوئی ادھرک بھی ڈال سکتے ہیں جو دکھا رہے تھے آپ لوگوں کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور سب کو ڈال کر اسی میں پکا لیتے ہیں تھوڑا اس کا بھی کچھا پن چلا جائے ادھرک لسن کا بھی سب کو پکا جائے یہ کافی اوڑ رہا ہے بدن پر پڑا رہا ہے ادھرک لسن تیل میں اس لیے تھوڑا ڈھککن اوپر سے رکھ لیا ہے اسی طرح پکاتے ہیں تھوڑا یہ پک جائے ادھرک لسن کا کچھا پن چلا جائے اسی میں سوک کیا ہوا کاجو جو ہے پانی پھیک دیا ہے اس کا اب اسی میں ڈال لیتے ہیں ڈال کر تھوڑا ملا کر اور اس میں پانی ملانا ہے جس بھول میں کاجو تھا اسی سے ہاف بھول پانی ڈال دیا ہے ڈال کر اسی طرح اس کو ڈھککر پانچ منٹ تک پکنے دیتے ہیں پانچ منٹ پکتے ہوئے ہو چکا ہے اب اس کا فلیم آف کرتے ہیں تھنڈا کر لیا ہے ہری میج بھی لے لیا ہے اب سب کا سمودھ پیسٹ بناتے ہیں اس میں لونگ جو ڈالا تھا ہے الائچی تیش پتہ لونگ صرف ہٹا دے الائچی تیش پتہ یہیں چھوڑ دے سب کا بھارک پیسٹ بنانا ہے یہ وہی پین ہے اسی پین میں ایک چمچ تیل لے لیا ہے تیل گرم ہو جائے اسی تیل میں ایک چمچ بھار کر بٹر بھی ڈالتے ہیں بٹر بھی لے لیا ہے سب کو گرم ہونے دیتے ہیں دیکھئے سمودھ پیسٹ بن گیا ہے اوائل بٹر گرم ہو چکا ہے اب اسی میں تیار پیسٹ کو ڈالتے ہیں اور چمچ سے ہلاتے رہنا ہے اس کو ریگولر نہیں تو چپکتا ہے ویسل میں کیونکہ کاجو کا یہ پیسٹ ہے بہت چپکتا ہے چلاتے چلاتے اسی طرح پکانا ہے اتنا پکانا ہے جو کنارے پر اوائل آ جائے کنارے پر اوائل جو آ جائے تو سمجھئے آپ کا گریوی تیار ہو چکا ہے کنارے پر اوائل نظر آنے لگ گیا ہے گریوی پک چکی ہے اب اسی میں مرینیٹ چکن جو تھا اب اس کو بھی ڈالتے ہیں ڈال کر اچھے سے گریوی کے ساتھ ملا لیتے ہیں دیکھیں تھوڑا اس میں پانی آئٹ کیا ہے ایک کپ کے قریب جار وغیرہ میں جو مسالہ تھا اس میں دھو کر ڈال دیا ہے جار سے تھوڑا پانی ڈال کر یہ بوائل آ چکا ہے اس کو پکنے کے لیے لو فلم پر 10 منٹ کے لیے اسی طرح ڈھک کر چھوڑتے ہیں اب بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے کیونکہ کاجو والا پیسٹ بہت چی پکتا ہے پین میں بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہنا ہوگا اس طرح ڈھک کر چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں لبھا 15 منٹ لگا ہے چکن کو گلنے میں بہت اچھے سے گل گئی ہے لیک پیس میں بون سے جب الگ ہونے لگ جائے میٹ تو سمجھئے بہت اچھے سے چکن گل گئی ہے یہ بہت اچھی پہچان ہوتی ہے چکن میں ہاف ٹی اسپون سے بھی کم ہے یہ تھوڑا چینی ڈالتے ہیں یہ دھنیا پتہ ہے اس سے بہت اچھا چیز ہوتا ہے دھنیا پتہ سے بس کسی طرح ڈھک کر چھوڑ دیتے ہیں بس لاشٹ اس کا ہو رہا ہو گیا ایک منٹ کریم دے کر پکتے ہوئے لاشٹ اس کا انگریڈین مین انگریڈین کالی مچ اب یہ اوپر سے تھوڑا سپنکل کر دیلیں بس بہت شورٹ کٹ ہے کچھ زیادہ اس میں مسالی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور بہت لذیذ بنتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے اب نان پراتے جس سے بھی کھائیں نان سے کھائیں پراتہ سے کھائیں انجوائے کریں دعا میں یاد رکھیں اپنا خوب خیال رکھیں اور کچھ لے کر آئیں گے اللہ حافظ موسیقا